چونہوی حلچل 2017 میں ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے آج بملا جیسوال نے گھر گھر جا کر جن سب پرک کیا اور لوگوں کو اپنے پکش میں بورٹ ڈالنے کو پورٹ سائیت کیا اپنے دلبل کے ساتھ وہ لگاتار لوگوں کے ساتھ میں لگی ہوئی ہیں اور کس طریقے سے اپنے لوگوں کو اپنے پکش میں لارہی ہیں ہم نے اس اندر میں انہوں سے بات کی تو انہوں نے ہم کو بتایا دلیہ کے روپ میں کھڑی ہوئے وہیں پالٹیوں نے اپنا ٹکٹ دیا ہے تو آپ اگر جیتنے کے بعد پہلی پراتمکتہ کیا رہیں گے آپ کو سب سے میلے پہلی پراتمکتہ میری رہے گی کہ شہر میں کورے کے نستارنکی اس کے لیے شہر کے باہر اچھیت بیوستہ کی جائے اور اس کے بعد جو ہے باؤنڈری وال بنای جائے جہاں جو کورا وغیرہ سڑکوں پر آ جاتا ہے تو وہ کسی ویسے جانبار وغیرہ سڑکوں میں کورے کو باہر نہ کر پڑے اور پھر سوچالے کی میری بیوستہ رہے گی جیسے جیسے کی دیکھا جا رہا ہے کہ پرتاسی کے جو ہے پتی زیادہ جا رہے ہیں اور کنڈی ریٹ نہیں جا رہا ہے بھائی آپ جو ہے مہلا ہو کے نکلیئے چھتر میں دیکھیں میں نے ایم اے سماس ساس سے کیا ہے سماس ساس کا مطلب ہے لوگوں سے مل جھلکے ان کے سکھ دک کو باٹنا اور ان کے ضرورتوں کو ان کے حساب سے سننا اور ان کی سمسیوں کو سنکا سمدھان کرنا اور جو بھی سمسیوں ہماری پبلک کی ہیں اب تک پرفاہ جیس بال جی سنتے آئے ہیں اور آگے ہم دونوں مل کر پبلک کی سمسیوں کو اور بھی بہتر ڈھنگ سے سنیں گے اور جو بھی مہلا آئے ہیں پتیاشی نہیں آئی ہیں وہ اس لیے نہیں جا رہے ہیں کیونکہ وہ چند دنوں کے لیے ہیں وہ کسی سواک کی بھاپنا سے آئی ہیں ہم لوگ دس سالوں سے میرے پتی نسات بھاپ سے سیوا کر رہے ہیں سبھی لوگوں کی کبھی بھی کسی بھی سمیں ہمارے ہاں کوئی بھی وقتی آتا ہے ہمیشہ یہ اور میں گھر پہ ملتے ہیں یہ آفیس میں اپنے دفتر میں سمسیوں سنتے ہیں ان کا نستان کرتے ہیں اور میں گھر پہ جب بھی کوئی سمسیہ ہوتی ہے تو پہلے میرے پاس آتے ہیں تو مجھے انواب ہے دس سال کا اپنے پتی کے کارکال کا مجھے انواب ہے